بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فور سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں اگر آپ کے پاس ایک کپ میدہ اور دو والو ہے تو آج کی شاندہ ریسپی آپ کے لیے ہے دھیر سارے پلیٹ بڑھ کے سنیکس بنائیں گے خاص بات اس کی یہ ہے کہ اس کو بنا لینے کے بعد آپ کو چوری بنانا بھول جائیں گے سموسوں کا ٹیسٹ بھول جائیں گے کیونکہ یہ اس سے زیادہ کرسپی ہے اور اس سے زیادہ مہزار اور اس سے بھی خاص بات یہ اتنی آسان بنانا ہے کہ انشاءاللہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی آسانی سے یہ ریسپی بن سکتی ہے تو دھیان سے چیزیں دیکھیں گا ایک چمچ بڑھ کر ہم نے لینا ہے گھی کا اور ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں نمک کے ایڈ کر دینے ہے سب سے اپورٹر ہاف ٹی سپون زیرا اور ایک چھٹکی اجوائن یہ آپ نے اچھی طرح سے ہاتھوں سے مسل کے ایڈ کر دینے یہ دو کی جان اسی چیز میں ہے ٹیسٹ کے پوائنٹ آگیوں سے اور کرسپی اس گھی کے ساتھ ہوگی اب اگلی اہم چیز نیم گرم پانی آپ نے لینا ہے تقریبا یہ کہہ لیں ہاف کپ کے قریب کافی ہوگا اچھے سے ان چیزوں کو کر لیں گے میکس تاکہ فلیورنگ جو ہے وہ ساری دو میں ایک جیسی ہو چلیں جی اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک کپ ہم نے لینا ہے میدہ اچھے سے چھان کر اس میں ایڈ کر کے آپ نے اس کی شاندار سی ایک ڈو بنا لینی ہے چلیں جی ڈو کو آپ نے پتلانی زیادہ کرنا تھوڑی سی ہاتھ رکھئے گا اس کے بعد ہم دے دیں گے اس کو تھوڑا سا سٹے اور اسی دوران ایک شاندار سی ہم فلنگ تیار کریں گے اس کے لیے ایک پین میں صرف ایک چمچ ہم لیں گے cooking oil کا flame low رکھیں گے اور اس کے اندر جب یہ گرم ہو جائے گا zero add کریں گے half tea spoon اور ایک چھٹکی اجوائنی ہے دونوں چیزیں یہاں بھی important ہے اب جب یہ تھوڑا سا کرکڑانے لگے تب اس میں ہم ایک چھوٹا پیاز add کر دیں گے باریک چاپ کیا ہوا اور ساتھ ہی ہم اس میں add کر دیں گے کچھ دوسری vegetables جو بھی آپ کے پاس available ہوں گاجریں available تھیں یہاں پر تھوڑی سی گاجریں add کر لیتے ہیں بندگو بھی add کر لیں گے یہ سب چیزیں optional آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ریزر میٹر تھوڑا سا اس کو پکا لینے کے بعد اس میں ہم نے add کر دینے ہیں دو حلو چھوٹے سائز کی حلو تھے اچھے سے اس طرح سے آپ نے اس کو مسل کے add کر دینا ہے grate کر لیں جلدی ہو جیسے مرضی کر لیں کوئی مسلہ نہیں اب آپ نے اس کو تھوڑا سا پکا لینا ہے ٹھیک ہے اور اس میں تھوڑی سی ہم کریں گے spicy چیزیں add تو مسالوں میں سب سے پہلے نمک add کر دیں گے 1 teaspoon آلو کے ساپ سے 1 teaspoon کافی ہوگا تھوڑی سی اس میں حلدی add کر دیں گے اور یہ ہے ہمارے پاس چلی فلیکس تاکہ تھوڑا سا کرارہ سا کام رہے چلیں جی 1 teaspoon کافی ہوگی اور یہ ہے ہمارے پاس چلیں جی اس میں تھوڑا سا add کر دیتے ہیں کالی مرچ 1 teaspoon اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس کچھ دھنیا پاڈڑ 1 teaspoon اتنے مسالے کافی ہیں اب آپ نے اس کی تھوڑی سی کر دینی ہے پکائی یاد رکھیں گے یہ جو فلنگز ہوتی ہیں یہ ہمیشہ medium to low فلیم پہ ہوتی ہیں ہائی فلیم پہ نہیں ہوتی ورنہ مسالے جل جاتے ہیں فلیور جہا وہ ٹوٹل ڈسٹرم ہو جاتا ہے اب فلیم آف کر کے اس میں ہری مرچیں ایک سے دو ایڈ کریں گے ہڑا دھنی ایڈ کر دیں گے فلیم آف یہاں پہ اور تھوڑی چیز کر دیں گے میکسنگ اب فلنگ کو لے کے ایک اہم چیز جس سے آپ کے سنیکس جو ہیں وہ پھڑ سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ نے اس فلنگ کو کر لینا ہے ٹھنڈا ٹھیک ہے خوبصورتی پلیٹ لیں گے اس میں اس کو ایڈ کر دیں گے اور اسی دوران اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری ویڈیو ڈیلی صبح سات بجے آتی ہے تو آپ کو اس کو نوٹیفکیشن جو ہے وہ آ جائے کرے گا ٹھیک ہے ڈیلی صبح سات بجے انشاءاللہ تو یہ بات یاد اکھی گا چلیں جی یہ دو کو ہمیں کوئی پندرہ منٹ ہو چکے ہوں گے یہ دیکھیں یہ تقریباً کہہ لیں کہ ایک اکھروڑ کے سائز کا ہوگا اور اس کو آپ نے بلکل گول مٹھول اس طرح سے بنا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اسی طرح سے سبی پیڑے بنا لینا ہے تاکہ ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ سٹے مل جائے یہ دیکھیں پیڑا بن گیا گول سا اسی طرح سے ہم یہ سارے پیڑے بنا لیں گے یہ ایک کب میدے کے پیڑے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں سے ایک جو پیڑا سب سے پہلے بنایا تھا اس کو ہم یہاں پہ پکڑ لیں گے اور اس کے بعد ہمیں چاہیے یہاں پہ تھوڑا سا ہشکہ اب یہاں پہ کام آکے خراب ہوتا ہے سنیکس کے اندر کیا ہوتا ہے جتنے بھی سنیکس سموسہ ہو گیا یا کچوری ہو گئی یا اور بھی اس طرح اس میں جو ہے بنانی لوگوں سے ذرا مشکل ہوتی ہے شیپ نہیں بن پاتی خوبصورتی نہیں تھوڑا سا پانی لگا دینا ہے تاکہ جو بائنڈنگ ہے جو بانڈ ہے وہ اچھے سے بن جائے تھوڑا سا پانی لگا لیں گے اور ہماری فیلنگ جو ہے یہ اس میں ہم ایٹ کر دیں گے جس کو ہم نے تھنڈا کر لیا تھا ٹھیک ہو گیا اب آپ نے اوپر سے اس کو بند کر دینا اس طرح سے اس کا آپ نے جو ہے وہ cover کر دینا جس طرح سے ہم پڑھاٹے وغیرہ کرتے ہیں یہ بلکل باریک ہو جائے گی اور جب یہ پکے گی تو یہ ایکسٹرا کرسپی اور کرنچی ہو جائے گی ٹھیک ہے سب ہی کو ہم نے بنا کے اس طرح سے رکھ لینا ہے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ لو فلیم پہ میں نے آئل رکھا ہے ٹھیک ہے یاد رکھے گا ہائی فلیم پہ آپ نے ان کو فرائی نہیں کرنا جس طرح سے ہم سموسے اور خاص کر کچوڑیوں کو فرائی کرتے ہیں اس طرح فرائی کریں گے اندر رکھ دیں گے لو فلیم ہے آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ لو فلیم میں یہ پکے پھول جائیں گی اور اوپر آ جائیں گی ٹھیک ہے اوپر آ جائیں گی اور اس سے اس کی شاندار سیکھ دیکھیں پھولائی سے بھی آ گئی ہے اب یہ آئل کے اندر جب لو فلیم پہ پکیں گی تو اس کی جو اپر لیر ہے جو اس کی ڈو ہے وہ شاندار طریقے سے نہ کہ کرسپی ہوگی بلکہ کرنچی بھی ہوگی ٹھیک ہے خستہ بھی ہوگی خستہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے یہاں پہ خستہ یہ ہوتا ہے کہ چیز آپ پکریں وہ اسی ٹائم ٹوٹ جائے ٹھیک ہے اسی ٹائم وہ کرنچ کر کے جو ہے وہ ٹوٹ جائے یہ نہ ہو کہ وہ سخت ہو تو یہ دیکھیں لو سے فلیم کی اوپر ہم نے پکالی میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں اس کی کیا لک ہے ٹھیک ہو گیا تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نعمتیں اور بڑھتیں جو دیس نے ماتر بہنے کھانے اب یہ ان چیزوں کو آپ نے نکال لینا اچھے سے گولڈن براؤن آپ نے اس کو کر لینا اس کے بعد آپ نے جب اس کو پکڑ کے توڑنا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ کتنی زیادہ کرنچی کرسپی اور شاندار ہے انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے پیارا سا ہمسکر سا کمزور کیجئے اب دیجئے سارے کے اجازت اگلیوڈے تک اللہ حافظ